جب جیسے جیسے ڈاک صاحب کھلنا شروع ہوئے تو مجھے ٹیلی ویزن پر آنے والا ایک وگیاپن یاد آیا ہے ایک ایڈ پچھلے دنوں آ رہا تھا جس میں ایک سینئر کرکیٹر ایک جونئر کرکیٹر سے کہتا تھا کہ تم جونئر ہو ہماری عزت کیا کرو جونئر کرکیٹر نے بڑے عدب سے کہا کہ سر ہم آپ کی ٹیم میں کبھی بھی آ سکتے ہیں آپ ہماری ٹیم میں کبھی نہیں آ سکتے ہیں میں سوچ رہا تھا ڈاک صاحب کتر دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ڈاک صاحب آپ تو ہماری ٹیم میں کبھی بھی آ سکتے ہیں لیکن ہماری مجھولی یہ ہے کہ ہم آپ کی ٹیم میں شاید اب کبھی نہیں آ سکتے ہیں تو ایسے معاملات اور ایسے خوبصورت افکار و خیالات جو آپ کے ذریعے اس محفل میں پہنچے میں اس کے لیے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک بات کی یہاں ساتھی ساتھ مزاری شورت کرنا چاہتا ہوں یادی کیفی کا یہ مشاہرہ ہے مہدران ڈاک صاحب آپ پروگریسیف سوچ کے آدمی ہیں آپ تحریک جو ترقی پسند تحریک ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں ہندی اور اونکو کے تمام لوگوں نے ترقی پسند تحریک میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور مجھے آپ کی شروع کی جو نظمیں آپ نے پیش کی اس سے آپ کے رنگ کا انتاظہ لگ گیا کہ آپ کس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ جینیو سے آپ کا تعلق ہے تو وہ تمام چیزیں ایک سلسلے کی شکل میں میرے سامنے آ گئیں اور میں سمجھ گیا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس خوبصورت محفل مشاہرہ میں جو یادی کیفی کے نام سے منصوب کیے گئی ہے آج کی محفل اس میں ایک بات کہہ سکوں کہ آپ کلچرل ڈپارٹمنٹ میں ہیں ریبائٹمنٹ آب کلچر میں سیکریٹری کے طور پر کام کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کے حالہ افسران بھی ہوں گے اور آپ کے سبورڈینیٹس بھی ہوں گے آپ سب مل کر اگر ایک تحریک میں شامل ہو جائے آپ اپنے جیسے اچھے لوگوں کو شامل کر کے ایک کوشش یہ کریں کہ حکومت کی سطح پر حکومت چاہے جس کی آئے لیکن اچھے افسران اگر موجود ہیں تو ایک کوشش کی جا سکتی ہے کہ محترم کیفی آزمی صاحب کے نام پر ایک ایوارڈ ترقی پسند لوگوں کو چاہے وہ ہندی اور ہندو کے جوز ہو چاہے وہ ہندی زبان میں شاہری کرتے ہو یا ہندو میں ایک ایوارڈ ڈپارٹمنٹ آب کلچر کی طرف سے دیا جا سکتا ہے کہ کوشش کی جا سکتی ہے اور مجھے امید ہے آپ جیسا ایک اچھا کلمکار ایک سچا پنکار اس بات کو ضرور پیش کرے گا آپ اپنی کوشش ہے اور کابش ہے اس کیلئے ضرور کریں گے میں اس کے لئے آپ سے گزارش بھی کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ اس میں ضرور کوئی اچھا نتیجہ جلد ہی ہمارے سامنے آئے گا آئے آگے بڑھنے دنیا کی آدھی آبادی جو خواتین کے آبادی ہے کبھی مجاز نے کہا تھا کہ تیرے ماتے پہ یہ آچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آچل سے ایک پرچم بنانا لیتی تو اچھا تھا آچل کو پرچم بنانا ہماری شائرات نے اپنی ذمہ داری سمتھا اور اس میں اپنے آچل کو پرچم بنا کر زندگی کی سچائیوں گوائی نہ دکھایا یہ کام آج کے مشاعرے میں بھی ہمیں کرنا ہے میری فیریس میں دو شائرات کے نام ہیں محترمہ ڈاکٹر نسیب نکر صاحبہ اور محترمہ ڈاکٹر نوزہ تنجم صاحبہ اس وقت مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اردو شائری میں اور نسائی لہجے کی ترجمانی میں ہندوستان کی نمائندگی پوری اردو دنیا میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ کرنے والی شخصیت محترمہ ڈاکٹر نسیب نکر صاحبہ کو مائک پر آواز دوں اور اس سے یہ مزارش کروں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت کلام سے نسائی لہجے میں اپنے افکار و خیالات پیش کرتے ہوئے ساری دنیا کی خواتین کے جذبات کی اور احساسات کی ترجمانی فرمائے مہترمہ ڈاکٹر نسیب نکر صاحبہ عالی مرتبت ستر عزی صاحب بھاوی صاحبہ اور میری دوست ہیں سمینہ بہت اچھی دوست عالی مرتبت پروفیسر شاریب دولوی صاحب عالی جناب امیر حیدر چچا عالی جناب ہمارے وقہ رزی صاحب جو عدب کو بہت تقویت اور بہت جان دیئے ہوئے ہیں اس وقت عدب کی جان بنے ہوئے ہیں میں کہہ سکتی ہوں اور تمام حضرات جو اتنی راز سے بہت خوبصورتی سے اس مشاعرے کو سن رہے ہیں جن کو دیکھ کر ہم لوگوں نے اور تمام شہرہ نے کہا کہ بھئی لکھنو کے خواس ہیں یہ لکھنو کی کریم ہے تو اس میں کون آتا ہے کون جاتا ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب سے زیادہ حیرت زیادہ ہیں دیکھ کر اس بیلڈنگ کو کہ ہمارے دوست میندی صاحب نے کیسے اتنی خوبصورت بیلڈنگ کفی صاحب کی یاد میں کب بنائی کیسے بنائی جبکہ ان کی صحت بہت دنوں سے مسلسل خراب چل رہی ہے میری بھی وہی حال ہے لیکن کیا کیا جائے جو کام کرنے ہیں ان کے لئے اللہ حوصلہ دیتا ہے ہمت دیتا ہے میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں آلی جناب گورنر صاحب سنیے گا کہ تین مہینے تک ہم لوگ امریکہ اور کانیڈا کے خواق چھانتے رہے جہاں کیفی صاحب تھے شوکہ تاپہ تھیں شبانہ تھیں جاوید تھے جہاز کے ڈیک پر بھی مشہارہ ہوا تھا اور ہم لوگوں نے وہ سب کیفی صاحب کے جشن کے سلسلے میں تھا کیفی صاحب مجھے کہتے تھے کہ میری دو بیٹیاں ہیں شبانہ آزمی اور نصیم نکت اکثر میجواں بلایا کرتے تھے کہ آؤ تمہارے ہاتھ کے وہ گھٹواں کواب کھایا کرتے تھے انہیں بہت پسند تھے تو اس قدر جڑاؤ رہا ہے شوکہ تاپہ کیفی صاحب کہتے تھے روز ایک نظم کہہ کے سنو تمہارے کلام میں بڑی آگ ہے بہت کچھ تو اتنے اچھے اور شفیق بزرگ تھے ترقی پسند تو وہ تھے یہ تو سالی دنیا جانتی ہے لیکن بطور ایک انسان انہوں نے اپنے گاؤں کے لئے جو کاوشیں کی جو کچھ بنایا سڑکیں سکول اسپتال اتنی محنت کی اتنا بڑا انسان تھا اس زمانے کے جو شورا تھے وہ واقعی بہت عظیم ہوا کرتے تھے ہم نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر بہت کچھ سیکھا بہت کچھ جانا میں چاہتی ہوں کہ چند اشار پیش کر دوں عرض کیا ہے کہ اب اپنے درمیان شیشے کی ایک دیوار باقی ہے اب اپنے درمیان شیشے کی ایک دیوار باقی ہے میرے دکھ اور تیرا ناموتبر کردار باقی ہے میرے دکھ اور تیرا ناموتبر کردار باقی ہے ادھر دینار و درہم اور ادھر تیرا پھٹا دامن ادھر دینار و درہم اور ادھر تیرا پھٹا دامن میرے یوسف تجھی سے گرمی بازار باقی ہے میرے یوسف تجھی سے گرمی بازار باقی ہے اور سنیے گا کہ ہمارے سر قلم ہوتے ہیں ہم بیعت نہیں کرتے ہمارے سر قلم ہوتے ہیں ہم بیعت نہیں کرتے ہمارے سر قلم ہوتے ہیں ہم بیعت نہیں کرتے کہ ہم لوگوں میں اب بھی جلت انکار باقی ہیں ہمارے سر قلم ہوتے ہیں ہم بیعت نہیں کرتے کہ ہم لوگوں میں اپنی جورت انکار باقی ہے کہ ہم لوگوں میں اپنی جورت انکار باقی ہے اور چند اشار اور حاضر کرنا چاہتے ہوں عرض کیا ہے کہ جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا مجھا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہوایں کیا تمہارے بعد سفر میں کوئی مزا نہ رہا سنے گشے تمہارے بعد سفر میں کوئی مزا نہ رہا ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا ہمارے چہرے کے داغوں پہ تنس کرتے ہو ہمارے چہرے کے داغوں پہ تنس کرتے ہو ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھت ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نکھر جو دل ہی پجھ گیا باہر سے جگمگائیں کیا جو دل ہی پجھ گیا باہر سے جگمگائیں کیا چلو ہر ذمہ داری ہر فسانہ ختم ہوتا ہے چلو ہر ذمہ داری ہر فسانہ ختم ہوتا ہے ہمارے زندہ رہنے کا بہانہ ختم ہوتا ہے ہمارے زندہ رہنے کا بہانہ ختم ہوتا ہے اور ہمارے بعد بھی چلتی رہے گی زندگی یوں ہی ہمارے بعد بھی چلتی رہے گی زندگی یوں ہی کسی کے ساتھ آخر کب زمانہ ختم ہوتا ہے کسی کے ساتھ آخر کب زمانہ ختم ہوتا ہے یہاں دو چار دن میں لوگ سب کو بھول جاتے ہیں یہاں دو چار دن میں لوگ سب کو بھول جاتے ہیں نیا کردار آتا ہے پرانا ختم ہوتا ہے نیا کردار آتا ہے پرانا ختم ہوتا ہے نیا کردار اور یہ ہندوستان کی مٹی ہماری تھی ہماری ہے یہ ہندوستان کی مٹی ہماری تھی ہماری ہے کہیں اقبال کا قومی ترانہ ختم ہوتا ہے کہیں اقبال کا قومی ترانہ یہ تو نہیں کہتی کہ کبھی سے میلن میں تعلیاں بجا جاتی لیکن جب یہی چلن ہے تو بجانا چاہیے تھوڑی سی دعائیں مجھے بھی دے دیتی لگے تو کہ ہاں کچھ ہے معاملہ جاندار لوگ بیٹھیں شروع سے بہت حوصلہ افضائی فرمائیے آپ نے تو اچھے شعروں پہ تو میں امید اگر کروں کہ ہاں آپ لوگوں کی دعائیں ملیں تو مجھے ملنا چاہیں کسی کے ساتھ آخر کب زمانہ ختم ہوتا ہے کسی کے ساتھ آخر کب زمانہ ختم ہوتا ہے اور چند اشار میں اگر آپ اجازت دیں تو اور تھوڑے سے پیش کر دوں کسی کے ساتھ میں چاہ رہی ہوں کہ بلکل تازہ کلام ہے میرا جو ہمیشہ کی طرح میں سناتی ہوں تو وہ تھوڑے سی غزلیں ہیں ایک آت سن لیجئے گا جی ترنم دیکھیں اچھے اچھوں کے گانے والوں کے بیلے بیٹھے میں مجھے تو گانا مانا آتا بھی رہی ہے اب آپ آپ نے کہا ہے تو آپ ہی مرداش کیجئے گا جیسا بھی ترنم ہو ہم کل بھی اکیلے تھے ہم اب بھی اکیلے ہیں ہم کل بھی اکیلے تھے ہم اب بھی اکیلے ہیں عشقوں کے چراغوں سے تنہائی میں کھیلے ہیں عشقوں کے چراغوں سے تنہائی میں کھیلے ہیں ہے کون میرا حمدم ہے کون میرا ساتھی ہے کون میرا حمدم ہے کون میرا ساتھی بازار کی رونق ہے سو رنگ کے میلے ہیں بازار کی رونق ہے سو رنگ کے میلے ہیں اور سنیے گا یہ شیر اگر آپ کو لگے کہ ہاں سچا شیر ہے تو اپنی دعاوں سے نواز دیے گا اس جسم کی سچائی اب ہم کو سمجھ آئی اس جسم کی سچائی اب ہم کو سمجھ آئی کچھ آگ ہے پانی ہے کچھ مٹی کے ڈھیلے ہیں کچھ آگ ہے پانی ہے کچھ مٹی کے ڈھیلے ہیں اب تک یہ دلے نانا سینے میں دھڑکتا ہے اب تک یہ دلے نانا سینے میں دھڑکتا ہے سو زخم بکائے ہیں سو درد بھی جھیلے ہیں سو زخم بکائے ہیں سو درد بھی جھیلے ہیں اور یہ بھی شیر اسی حوالے سے سن لیں اپنے لیے جینا بھی ہم بھول گئے شاید کیا کرنا وہ زندگی صاحب کہہ رہے تھے کہ گھر پہ ملنا تو بہت مشکل ہے سنے گا یہ شیر اپنے لیے جینا بھی ہم بھول گئے شاید پھرست ہی نہیں ملتی دن رات جھمیلے پھرست ہی نہیں ملتی دن رات جھمیلے ماسوم سی آنکھوں میں کیا شوق مچلتا ہے ماسوم سی آنکھوں میں کیا شوق مچلتا ہے بچوں کے کھلونے ہیں امید کے ٹھیلے ہیں بچوں کے کھلونے ہیں دنیا سے چھپا لائے اب تک تو نبھالائے دنیا سے چھپا لائے اب تک تو نبھالائے دنیا سے چھپا لائے اب تک تو نبھالائے دل میں جو منگے ہیں جذبات کے ریلے ہیں دل میں جو منگے ہیں جذبات کے ریلے ہیں کچھ سمجھ میں بھی آیا آپ لوگ کی یا میں ہوں ہی آپ کے سجھیں گا زندگی میں ہمیشہ جوان اگر آپ کے دل کی بات ہو سچی لگے بات تو آپ سب کی دعاؤں چاہوں گی میں آپ کی دعائیں مجھے مل جائیں زندگی میں ہمیشہ جوان اور حسین کوئی رہتا نہیں زندگی میں ہمیشہ جوان اور حسین کوئی رہتا نہیں یہ حقیقت ہے جان جوان آئینہ جھوٹ کہتا نہیں یہ حقیقت ہے جان جان آئینہ جھوٹ کہتا نہیں یہ حقیقت ہے جان جان ارے منتظم آلہ تھوڑی سی میری بھی سن لو تھوڑی سی انتظام ادھر بھی کر لو میرا سن لے یہی انتظام ہوگا میرا آپ بہتے ہیں آپ بہتے ہیں چنگاریاں ہم نے بھائیں وفاداریاں آپ بہتے ہیں چنگاریاں ہم نے بھائیں وفاداریاں ستے بھائی دیکھئے گا اگر یہ شیر کام کہو تو لکھ لیجے گا جیسے ہم نے سہے ہیں ستم اس طرح کوئی سہتا نہیں یہ حقیقت ہے جان جان آئینہ جھوٹ کہتا نہیں ایک ظالم کا کردار ہے جو قبیلے کا سردار ہے ایک ظالم کا کردار ہے جو قبیلے کا سردار ہے ورنہ یوں ظلم ہوتے نہیں اس طرح خون بہتا نہیں یہ حقیقت ہے جان جان آئینہ جھوٹ کہتا نہیں نفرتوں کا چلن عام ہے شہری تہذیب بدنام ہے شہری تہذیب بدنام ہے اب وہاں گھر بنائیں چلو جس جگہ کوئی رہتا نہیں یہ حقیقت ہے اے جان جان اور ایک سچا سا شہر ہے دیکھئے گا شاید آپ کو اچھا لگے ایک ایک کر کے اے باب سب جانے کس دیس میں جا بسے ایک ایک کر کے اے باب سب جانے کس دیس میں جا بسے اب کوئی درد سنتا نہیں اب کوئی درد کہتا نہیں یہ حقیقت ہے جان جان جاتے جاتے کوئی لے گیا زندہ رہنے کے سامان بھی جاتے جاتے کوئی لے گیا زندہ رہنے کے سامان بھی نید راتوں میں آتی نہیں خواب آنکھوں میں رہتا نہیں یہ حقیقت ہے جان جان آئینہ جھوٹ کہتا نہیں اگر اس غزل کو آپ لوگوں کی محبت مل گئی ہے تو میں چاہوں گی کہ میں اس کو اور جگہ بھی پڑھوں اگر واقعی آپ لوگوں کی دعائیں اس کو مل گئی اور اب ایک غزل کے لیے مہندی بھائی نے کہا تھا تو میں دو تین شیر اس کے صرف تین شیر برداشت کر لیں میں گزار لوں اب نہ وہ لڑکپن ہے اب نہ وہ جوانی ہے اب نہ وہ لڑکپن ہے اب نہ وہ جوانی ہے تمہیں پریشانی ہو رہی ہے کیا نہیں تم کیوں پریشان ہو رہے بھی تم پڑھو تو میں بھی پریشان ہوں گی بھی تمہیں دکھ ہوگا نا اب نہ وہ لڑکپن ہے تم جانتے ہو کہ میری عادت ہے میں کسی کو بڑے پڑوں کو نہیں چھوڑتی تم کیوں دخل دے رہے ہو اچھے اچھوں نکا دیتے ہیں امیان اب نہ وہ لڑکپن ہے اب نہ وہ جوانی ہے وہ الگ کہانی تھی یہ الگ کہانی ہے وہ الگ کہانی دیکھیں کبھی سمیلنگ کی طرح تالیاں بجائی ہے انہوں نے کہا تا کبھی سمیلنگ کی طرح تو وہ کچھ سے کہنا پڑتا ہے بھئی جو چلن چل رہا ہے یہاں تو پھر وہ ہی چلے اب نہ وہ لڑکپن ہے اب نہ وہ جوانی دیکھیں سچی بات ہے کی نہیں سیفتے بھائی صحیح بات ہے اب نہ وہ لڑکپن ہے اب نہ وہ جوانی ہے وہ الگ کہانی تھی یہ الگ کہانی ہے لگ گئی کنارے سے لگ گئی کنارے سے ساری کشتیاں آخر اس ندی کی موجوں میں آج بھی روانی ہے اس ندی کی موجوں میں آج بھی روانی ہے اور یہ لڑکے جو ہس رہے ہیں دیکھیں یہ شیر تمہارے لیے لاکھ ہم نے سمجھایا پیار 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 مت کرنا لاکھ ہم نے سمجھایا پیار پیار مت کرنا نوجوان لڑکوں نے بات کس کی مانی ہے نوجوان لڑکوں نے بات کس کی مانی ہے اور کیوں سمجھایا وہ بھی سنیے ناپ تول کر گھرور ہمارے معاشرے میں ہمارے سمجھ میں تبدیلیاں آئیں چینجز ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کی ہے دیکھئے گا ناپ تول کر گھرور حیثیت پہ مرتی ہیں ناپ تول کر گھرور حیثیت پہ مرتی ہیں ناپ تول کر گھرور حیثیت پہ مرتی ہیں عشق میں کوئی لڑکی اب کہاں دیوانی ہے عشق میں کوئی لڑکی آج کل محبت کا کاروبار چلتا ہے آج کل محبت کا کاروبار چلتا ہے نام تھا وفا جس کا بات وہ پرانی ہے اور یہ آخری شیر غزل کا میں دیکھ کے جا رہے ہوں میں یقین ہے کہ اس شیر کی جتنی خوبصورتی ہے اس کی جمعہ ہے وہ آپ سب کے دلوں تک اترے گی دیکھئے گا پیڑ جب جواں ہوں گے پھل ملیں گے آروں کو پیڑ جب جواں ہوں گے دیوی سالے سالی ساس پھرا خاندان تیار جاتا ہے پیڑ جب جواں ہوں گے پھل ملیں گے آروں کو والدین کی قسمت صرف باغ پانی ہے اب نہ وہ لڑک پر ہے اب نہ وہ جوانی ہے بہت شکریہ حضرات پیڑ جب جواں ہوں گے پھل ملیں گے آروں کو پیڑ جب جواں ہوں گے پھل ملیں گے آروں کو والدین کی قسمت صرف باغ پانی ہے اب نہ وہ لڑک پن ہے اب نہ وہ جوانی ہے بہت شکریہ حضرات بہت شکریہ جی اور ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہیں پیچھے جن کا نمبر ہے ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہیں بڑی تکلیف پہر رہے ہیں دو شکریہ غصہ آگیا کون سی کوئی سی بھی سنیا حاضر کری ہے حاضر کر رہے ہیں سنیا کا پیچھے سے آواز آری مجھ پڑیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں پڑیے بڑی مشکل میں میری جان پس گئے چلیے سنیا غزل کا مطلعہ حاضر کر رہے ہیں تشنگی میری تقدیر ہے میرا بادل سلامت رہے تشنگی میری تقدیر ہے میرا بادل سلامت رہے کوئی سایا نہیں ہے تو کیا سر پہ آ چل سلامت رہے کوئی سایا نہیں ہے تو کیا اور شیر خاص طور سے سنیے گا شاید اس میں کچھ کہنے کی کوشش کی ہے میں کوشش ہی کر سکتی ہوں آج سی بات ہے غالب امیر کے زمانے تو گئے اب شیر کیا ہے بس لوگ تگبندی کرتے ہیں اور اس میں بھی داد پا لیتے ہیں ارے کیوں ہوتنگ کر رہے ہو تم اس طرح سے داریٹ کہہ دو سنیے گا تیرے غم زندگانی کے غم اپنے غم اور زمانے کے غم اپنے غم اور زمانے کے غم اتنے آنسو ہوں جب آنکھ میں کیسے کاجل سلامت رہے کوئی زایا نہیں ہے تو کیا اس نے خوشیاں بھی دی ہیں مجھے بھیگی آنکھوں کا شکوا نہیں اس نے خوشیاں بھی دی ہیں مجھے بھیگی آنکھوں کا شکوا نہیں میرے آنسو سلامت رہے میرا پاگل سلامت رہے کوئی سایا نہیں ہے تو کیا سر پہ آنچل سلامت رہے اور آخری شیر حاضر کر رہے ہوں جیل شاہ بے گھروں کا سہارا ہے وہ رات بھر کو ہمارا ہے وہ ہے پرندوں کے لب پر دعا اپنا پیپل سلامت رہے کوئی زایا نہیں ہے تو کیا اور مقتہ آپ سب کی جہازت سے چاہوں گی سنانا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گی آپ لوگوں سے زیادہ سمخہ راشی ہو گئی ہے دشت غم میں سلگتی رہے پھر بھی نقحت مہکتی رہے دشت غم میں سلگتی رہے پھر بھی نقحت مہکتی رہے ساپ دامن سے لپٹے رہے شاق سندل سلامت رہے کوئی سایا نہیں ہے تو کیا سر پہ یہاں چل سلامت رہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت اگرامی مہتر مہدر نسیح بہت شکریہ